بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو ہائیبرڈ میرچ اگر آپ نے اوپن میں کاشت کی ہوئی ہے فروری یا مارچ کے مینے میں آپ نے ہائیبرڈ میرچ کی پنیری کھیت کے اندر شفٹ کی ہے اور آپ خادوں کا پلین خادوں کا استعمال کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ویڈیو آخر تک دیکھے گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراں سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہمارے جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشکار بھائیو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ زمین کی تیاری کر رہے ہو فروری کے شروع کے اندر اس وقت آپ نے زمین کی تیاری کرتے وقت آپ نے ایک بوری ڈی اے پی ایک بوری ایس او پی اور اس کے ساتھ ایک پیکٹ بوران کا جو کہ سونا بوران تین کلو والا مل رہا ہوتا ہے ان تینوں چیزوں کو آپ مکس کریں اور زمین تیار کرتے وقت آپ ان کا استعمال کر دیں کاشکار بھائیو اگر آپ زمین تیار کرتے وقت استعمال نہیں کر سکے اور آپ نے پودے جو ہیں وہ کھیت کے اندر شفٹ کر دی ہیں تو پھر آپ دس سے پندرہ دن کے بعد ایک بوری ڈی اے پی اور ایک بوری ایس او پی دونوں کو آپ مکس کریں ڈرم کے اندر اور ڈرم کے اندر آپ اسے فلڈ کریں ساتھ میں آپ بوران بھی ملا سکتے ہیں لیکن اب آپ نے سونا بوران نہیں ملانا بلکہ آپ نے اینگرو کمپنی کا جو بوران ملتا ہے آدھا کلو والا اس کے دو پیکٹ یعنی ایک کلو گرام اینگرو کا بوران اس کو آپ ایس او پی اور ڈی اے پی کے ساتھ ڈرم کے اندر ہی مکس کرو گے اور آپ اسے فلڈ کر دو گے تو کاشکار بھائیو اس طرح سے آپ نے پہلی خوراک دینی ہے جو کہ پودے کو لگے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹھیک بائیس سے پچیس دن کے بعد آپ نے ایک بوری نائٹرو فاس کی یہ آپ نے دینی ہے آپ نائٹرو فاس استعمال نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ آج کل ڈی اے پی اور نائٹرو فاس فاس فورس والی جو کھا دیں ہیں ان کے ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں تو ہمارا کاشکار یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی سستہ ذریعہ بتا دیں فاس فورس کا اس سستہ ذریعہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہے چارجر چارجر کے نام سے ایک فٹلیزر مارکٹ کے اندر مل رہی ہوتی ہے جس کے اندر بیس فیصد فاس فورس ہے اور پندرہ فیصد جو ہے وہ نامیاتی ماد ہے اس کے علاوہ اس کے اندر فاس فورس کو حل کرنے والے بیکٹیریا بھی موجود ہیں جو کہ نہ صرف فاس فورس کو حل کرتے ہیں بلکہ پودے کو جو فاس فورس کی دستیابی ہے اسے آسان بنا دیتے ہیں تو آپ چارجر کے دو بیگ آپ استعمال کر سکتے ہیں فی اکڑ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پندرہ دن کے بعد آپ نے امونیوم سلفیٹ والی خاد استعمال کرنی ہے ایک بوری فی اکڑ کے حساب سے کاش کا بہو یہ امونیوم سلفیٹ والی جب آپ خاد استعمال کرو گے کیونکہ اس کے اندر امونیوم ہے یعنی کہ نیٹروجن ہے تو یہ پودے کی بڑھو تری کے اندر بڑا مددگار ثابت ہوتی ہے پودہ بڑے اچھے طریقے سے بڑھو تری کر رہا ہوگا پہلے جو ہم نے ڈی اے پی دی ہے ڈی اے پی فاسفورس والی جو خادیں ہیں جو چارجر خاد ہم نے استعمال کی ہے وہ جڑوں کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے جڑوں کی رنشنمہ جڑوں کی بڑھو تری کے اندر مددگار ثابت ہوتی ہے امونیوم سلفیٹ جب آپ دیتے ہیں تو نیٹروجن جو ہے وہ پتوں کو بڑھا رہی ہوتی ہے پتوں کا سائز بڑھ رہا ہوتا ہے پودہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے بڑھو تری کر رہا ہوتا ہے نہ صرف بڑھو تری ہوتی ہے بلکہ اس کے اندر جو سلفر موجود ہوتی ہے وہ فنگس فنجی سائیڈ کا گام بھی کرتی ہے یعنی زمین کے اندر جو فنگس ہوتی ہے اسے ختم کرنے کے اندر بڑی ہی ہماری مدد کرتی ہے کاش کا بھائیو اس طریقے سے امونیوم سلفیٹ کا استعمال کرنے کے بعد مزید پندرہ دن کے بعد آپ نے ایک بوری کین گوارہ خاد جو ہے اس کی استعمال کرنی ہے کین گوارہ خاد کے اندر بھی نیٹروجن بھی ہے ساتھ میں کیلشم بھی ہے آپ مرچ کی فصل ہے اس کی بڑوتری بھی کروار ہوگے اس کی جڑوں کے لیے نشنوما کے لیے آپ نے فاسورس والی خاد بھی استعمال کر دی اس کے پھل کی ڈنڈی کو مضبوط کرنے کے لیے پھل زیادہ لگنے کے لیے آپ نے تاکہ اس کے علاوہ جو ہے پھل آپ کا گرے نا اس کے لیے آپ نے بران کا استعمال بھی کر لیا اور آپ نے سلفیٹ آف پوٹاش ایسو پی خاد جو استعمال کی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فروٹنگ زیادہ آ رہی ہوگی آپ کے پودے جو ہوں گے مرچ کے وہ زیادہ آپ کو پھل دے رہے ہوں گے ہم نے ابھی تک زنگ کا استعمال نہیں کیا درمیان میں آپ نے امونیم سلفیٹ کے ساتھ ایک پیکٹ زنگ کا بھی استعمال کر لینا ہے اینگرو کا زنگ زنگرو کے نام سے مل رہا ہوتا ہے تین کلو گرام یہ بھی آپ نے امونیم سلفیٹ کے ساتھ ملا کے آپ نے زنگ کا استعمال بھی کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ ایس او پی ڈی اے پی ساتھ میں بران زنگ کا استعمال کر کے آپ اپنی مرچ کی فصل سے بھرپور پیداوار جو کہ سو من فی اکڑ کا ٹارگٹ ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے آپ این پی کے کا سپریے بھی کروا سکتے ہیں جیسا کہ سائیبان کمپنی کا وائٹل کے نام سے مل رہا ہوتا ہے اس کا بھی اگر آپ پانچ سو ایمیل فی اکڑ کے سافسے کو اگر آپ سپریے کرو گے تو بڑے اچھی فروٹنگ آ رہی ہوگی بڑے اچھے فلاورز پھول وغیرہ آ رہے ہوں گے پھل زیادہ لگے گا آپ کی فصل کے اندر کاشو اس طریقے سے آپ خادوں کا استعمال کر کے آپ مرچ کی فصل سے ہائیبڑی مرچ کی فصل سے بھرپور پیداوار حاصل کر سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ